دران سب اچکزائی صاحب بھی ڈائیلوگ کی بات کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈائیلوگ حکومت سے ہوگا اسٹیبلشمنٹ سے ڈائیلوگ والی بات غلط ہے اب ان کا ایک الائنس بن چکا ہے مولانا صاحب بھی ایک سٹیرنگ کمیٹی بھی بن رہی ہے اب مولانا فضل رامان کے پاس بھی سٹریٹ پاور ہے پی ٹی آئی بھی ایک پاپولر جماعت ہے اگر یہ سڑکوں پر لکھر آئے تو لوگ آل ریڈی ناراض بھی ہیں غصہ بھی ہیں بجٹ میں مشکل فیصلے کرنا آپ کی مجبوری تھا لیکن مہنگائی جو ہے وہ کافی بڑھ چکی آئی ایم ایف کے پاس ایک اور پروگرام کے لیے جانا اس سے مہنگائی کی ایک نئی ویف تو آئے گی تو اگر یہ لوگ نکل آئیں اور ساتھ میں عوام بھی نکل آئیں تو بڑی عجیب سی سچویشن آپ کے لیے بن جائے گی دیکھیں جی آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ ہم نے تو نہیں کیا جو دو ہزار سترہ اٹھارہ میں جہاں پہ ہم ملک چھوڑ کے گئے تھے اس کے بعد جب بائیس میں ملا ہے تو یہ اسی دوران معایدہ ہوا ہے اسی معایدے کی پاداش میں یہ سارا کچھ کرنا پڑ رہا ہے کوئی چیز ہماری کوئی ذاتی خواہش کے مطابق یا ہم نے تو نہیں کی عوام کو اس بات کا شعور ہے عوام کو اس بات کا معلوم ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ عوام جو ہے وہ ان چیزوں کو جانتے سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق عوام جو ہے وہ اس بات کو اس مشکل کو برداشت کریں گے کیونکہ اگر ملک ہے تو ہم سب ہیں اور انشاءاللہ اگر یہ جو ہے وہ مشکل وقت گزر جاتا ہے تو اگلے سال سے انشاءاللہ اسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی اور عوام کو جو تکلیف ہے اس کا ہمیں بھی احساس ہے تو انشاءاللہ اس میں ریلیف جو ہے وہ عوام کو ملے گا ہماری بھی یہی کوشش ہے سب شہباز شریف صاحب نے فیصلہ کیا ہے جیسی وہ پاکستان واپس پہنچتے ہیں تو آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے عظم استقام آپریشن کے حوالے سے آپریشن اور سٹریٹیجی جو بھی اس کا نام دیں اب کل بھی باجہ ورڈ میں سینیٹر ہدایت کی شہادت ہوئی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس میں تمام سیاسی جماعتیں آ جائیں گی یا یہاں پہ بھی سیاست کے جی ہم نے نہیں آنا دیکھیں اگر اس میں کوئی سیاست کھیلتا ہے تو یہ بدقسمتی ہے یہ بڑی غلط بات ہوگی اس میں کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے لیکن جو عظم استحقام آپریشن کی بات چل رہی ہے وہ اس وقت وقت کی ضرورت ہے جو واقعات جو حالات وہاں پہ ہیں یہ خود پی ٹی آئی والے سہبان جو ہیں ایک طرف اس کی بخارکت کرتے ہیں دوسرے طرف کہتے ہیں کہ جی شام کے بعد وہاں پہ کرفی ہو جاتا ہے وہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا کوئی آ جا نہیں سکتا تو اس صورتحال میں آپریشن جو ہے وہ وقت کا تقاضی ہے آخر میران صاحب کابینہ میں ایکسٹینش رہی ہے مزید کچھ وزراء کو شامل کیا جا رہا ہے اس وقت لیکن یہ ایکسٹین ہونی تو ہے لیکن اسے اس میں کوئی اے سچ اس وقت دیرے گا اور نہیں ہے کوئی بات شکریہ